اسلام علیکم دوستو بہت بہت سواغت ہے آپ کا ابرین اکیڈمی میں آج ہم نوی جماعت کے سیٹ سبق سے وین خاکہ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں سیٹ لکھنے کے لیے بند شکل کا استعمال برطانوی فلوسوفر جان وین نے کیا ایسی بند اشکال کو وین خاکہ کہتے ہیں مثال کے طور پر اے ایک ایسا سیٹ ہے جس میں ایک دو تین چار پانچ یہ ارکان ہے اب اسے ہمیں وین خاکہ کی مدد سے لکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک شکل لکھا لیں گے دائرے جیسی شکل لکھا لیں گے اور اس کے اندر سیٹ اے کے جتنے بھی ارکان ہیں ایک دو تین چار پانچ اس کو لکھ دیں گے تو اس طرح سے سیٹ کو جو ہے تو وین خاکہ کی مدد سے لکھا جاتا ہے دوسری مثال ایکس یہ صحیح عدد ہے ایکس ایسا صحیح عدد ہے جو زیرو اور تفریق دس کے درمیان ہے سیفر اور تفریق دس کے درمیان ہے تو اس کو ہمیں وین خاکہ کی مدد سے لکھنا ہے تو ایک شکل نکالیں گے مفتتیل نمہ شکل نکالیں گے اور زیرو سے لے کر تفریق دس تک جو ارکان سیٹ بھی میں موجود ہے اسے اس مفتتیل میں لکھ دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارا سیٹ بھی جو ہے تو ہم نے وین خاکہ کی مدد سے لکھ دیا ہے ایسا سیٹ جو بند شکلوں میں لکھا جاتا ہے اسے وین خاکہ کہتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے زیمنی سیٹ اگر A اور B دو سیٹ ہے اور سیٹ B کا ہر رکن سیٹ A کا بھی رکن ہے تب سیٹ B کو سیٹ A کا زیمنی سیٹ کہتے ہیں اور اسے B زیمنی سیٹ A اس طرح سے لکھتے ہیں اور B A کا زیمنی سیٹ ہے اس طرح سے اس کو پڑھتے ہیں یہاں پر علامت بتائی گئی ہے اس طرح سے زیمنی سیٹ کو لکھا جاتا ہے مثال کے طور پر A ایک ایسا سیٹ ہے جس میں ایک سے لے کے آٹھ تک ارکان موجود ہے اور B ایک ایسا سیٹ ہے جس میں دو چار چھے آٹھ یہ سیٹ موجود ہے مطلب جو ارکان سیٹ B میں موجود ہے جیسے دو چار چھے آٹھ وہی ارکان سیٹ A میں بھی موجود ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ B سیٹ جو ہے وہ A سیٹ کا زیمنی سیٹ ہے اب اسی سیٹ کو ہم وین خاکے کی مدد سے لکھیں گے پہلے ہمارا سیٹ A تو جو تھا اسے ہم بڑے دائرے سے بتائیں گے A سیٹ کے اندر جو ارکان تھے وہ ایک سے لے کر آٹھ تک ارکان تھے وہ ہم نے لکھ لئے اب اس کے بعد B سیٹ کے اندر جو ارکان ہیں دو چار چھے آٹھ اس کو ہم نے چھوٹے دائرے سے بتا دیا اب بڑا دائرہ A ہے اور اس کے اندر چھوٹا دائرہ B ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ B سیٹ سیٹ A کا زیمنی سیٹ ہے اگلی مثال ہے سیٹ A ایک تین چار سات آٹھ اس طرح سے یہ سیٹ ہے اس کو آپ کے تمام زیمنی سیٹ لکھنے ہیں اگر آپ گوھر کرے گے تو سیٹ P کا رکن ایک تین سیٹ A میں موجود ہے سیٹ T کا رکن چار سات آٹھ سیٹ A میں موجود ہے اور سیٹ V کا رکن ایک چار آٹھ سیٹ A میں موجود ہے اسی طرح سیٹ S کے ارکان ایک چار سات آٹھ بھی سیٹ A میں موجود ہے اس لیے یہ تمام سیٹ سیٹ A کے زیمنی سیٹ کہلائے گے زیمنی سیٹ کے بارے میں چند باتیں یہاں پر لکھی ہوئے ہیں اسے دھیان میں رکھیں پہلا ہے ہر سیٹ خود اپنا زیمنی سیٹ ہوتا ہے یعنی A زیمنی سیٹ A اسی طرح خالی سیٹ ہر سیٹ کا زیمنی سیٹ ہوتا ہے خالی سیٹ کو ہم 5 سے ظاہر کرتے ہیں تو 5 زیمنی سیٹ A تیسرا ہے اگر A برابر B تو A B کا زیمنی سیٹ اور مطلب دو سیٹ ایک دوسرے کے برابر ہو تو وہ دونوں سیٹ ایک دوسرے کے زیمنی سیٹ ہوتے ہیں چوتھا ہے اگر A B کا زیمنی سیٹ ہے اور B A کا زیمنی سیٹ ہو تو A اور B یہ دونوں مساوی سیٹ ہوتے ہیں آفا کی سیٹ تمام سیٹ کو شامل کرنے والا سیٹ آفا کی سیٹ ہوتا ہے ہر سیٹ آفا کی سیٹ کا زیمنی سیٹ ہوتا ہے مطلب جو سیٹ تمام سیٹ کو شامل کرتا اسے آفا کی سیٹ کہتے ہیں مثال کے طور پر فرض کیجئے ہمیں نووی جماعت کے غیر حاضر طلبہ کا مطالعہ کرنا ہے اب اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا پوری نووی جماعت کے طلبہ کے بارے میں گور کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر نووی جماعت کے سیٹ کہلائے گا دوسری مثال ہے کہ ہمیں سکول کے کرکیٹ کے کھلاڑیوں میں سے پندرہ طلبہ کی ٹیم کا انتخاب کرنا ہے اب اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا کہ سکول کے اندر کتنے طلبہ ہے جو کرکیٹ کھلتے ہیں فرض کیجئے کہ بیس طلبہ جو کرکیٹ کھلتے ہیں تو یہ جو بیس طلبہ کرکیٹ کھلنے والے ہیں یہ بیس طلبہ کا جو سیٹ ہوگا وہ آفا کی سیٹ کہلائے گا اور ان بیس طلبہ میں سے ہم پندرہ طلبہ جو چننے والے ہیں جس کا انتخاب کرنے والے وہ ہماری کرکیٹ ٹیم ہوگی اور کرکیٹ سیٹ کو عام طور پر u حرف سے ظاہِر کرتے ہیں you حرف سے ظاہر کرتے ہیں کہ آفا کی سیٹ کو انگریزی میں یونی ورسل سیٹ کہتے ہیں اس لئے آفا کی سیٹ کو ورہ وین خاکے میں آفا کی سیٹ کو عام طور پر مستطیل سے ظاہر کرتے ہیں مکملہ سیٹ اگر u آفا کی سیٹ ہے اور سیٹ بی سیٹ u کا زمنی سیٹ ہے تب سیٹ بی میں موجود نہیں پر آفا کی سیٹ میں موجود ارکان کے سیٹ کو سیٹ بی کا مکملہ سیٹ کہتے ہیں اور اسے بی پرائیم یعنی بی کے اوپر ڈیش سے ظاہیر کرتے ہیں مثال کے طور پر سیٹ u ایک سے لے کر دس تک یہ ایک آفا کی سیٹ ہے اور سیٹ a اس میں دو چار چھے آٹھ دس یہ ارکان ہے اب مکملہ سیٹ کی تاریخ ہم نے کیا پڑے کیا سیٹ a جو ہے تو یہ سیٹ u کا کیا ہے زمنی سیٹ ہے اور ایسے ارکان جو سیٹ a میں موجود نہیں ہے لیکن سیٹ u میں یعنی کہ آفا کی سیٹ میں موجود ہے تو ایسے ارکان کے سیٹ کو کیا کہتے ہیں مکملہ سیٹ کہتے ہیں تو اب دیکھئے گوھر کیجئے کہ جو ارکان سیٹ a میں نہیں ہے لیکن سیٹ u میں ہے اب دیکھئے ایک سیٹ a میں نہیں ہے u میں ہے تین سیٹ a میں نہیں ہے u میں موجود ہے سیٹ 5 سیٹ a میں موجود نہیں سیٹ u میں موجود ہے سات اور نو سیٹ a میں موجود نہیں لیکن سیٹ u میں موجود ہے تو اس طرح سے اے کا مکملہ سیٹ a ڈیش برابر ایک تین پانچ سات نو ہوگا اسی کو ہم وین خاکے کی مدد سے لکھتے ہیں تو آفا کی سیٹ کو ہم مستطیل سے ظاہر کرتے ہیں آفا کی سیٹ ایک سے لے کے دس تک کے عداد کا سیٹ تھا تو مستطیل کے اندر ہم نے ایک سے لے کے دس تک کے عداد لکھ دیئے پھر اس کے بعد ہم کو سیٹ a دیا ہوا تھا جس میں دو چار چھے آٹھ دس یہ ارکان تھے ان ارکان کو ہم نے اس سیٹ کو سیٹ a کو ہم نے دائرے سے ظاہر کیا تو یہ جو بچے ہوئے ارکان ہیں ایک تین پانچ سات نو یہ ارکان کیا ہو جائے گے ہمارے مکملہ سیٹ کے ارکان ہو جائے گے اسی طرح اگلی مثال ہے کہ آفا کی سیٹ کے اندر ایک تین نو گیارہ تیرہ اٹھرہ انیس یہ ارکان ہیں اب سیٹ b جو ہیں اس کے ارکان کون کون سے ہے تین نو گیارہ تیرہ اب سیٹ b کا مکملہ سیٹ کیا ہوگا جو ارکان سیٹ b میں نہیں لیکن سیٹ u میں موجود ہے وہ ارکان ہے ایک اٹھرہ انیس مطلب سیڈ بی کا مکملہ سیڈ بی ڈیش ایک اٹھرہ انیس ہوگا اب اسی معلومات کی بینا پر ہم کو بی ڈیش کا مکملہ سیڈ معلوم کرنا ہے تو اب بی ڈیش کا مکملہ سیڈ کیسے معلوم کرے گے بی ڈیش کے اندر جو ارکان موجود نہیں ہے لیکن سیڈ یو کے اندر یعنی آفا کی سیڈ کے اندر موجود ہے ایسے ارکان ہم کو دیکھنا پڑے گے اب بی ڈیش میں ایک اٹھرہ انیس ہیں تو ایک اٹھرہ انیس کو چھوڑ کر جو اورکان سیٹ یوں میں موجود رہے گے وہ ہمارا بی ڈیش کا مکملہ سیٹ ہوگا مطلب وہ جو سیٹ بی ہیں وہی ہمارا سیٹ بی ڈیش کا مکملہ سیٹ ہوگا مطلب مکملہ سیٹ کا مکملہ سیٹ دیا ہوا سیٹ ہوتا ہے اسی سیٹ کو وین کاکے کی مدد سے بتایا گیا ہے یوں ہمارا آفا کی سیٹ ہے جس میں ایک تین نو گیارہ تیرہ اٹھرہ انیس یہ ارکان ہے پھر ہمارا سیٹ بی دیا ہوا تھا جس کو ہم نے دائری کی مدد سے بتایا ہے تو بچے ہوئے ارکان ایک اٹھرہ انیس جو ہے یہ ہمارا سیٹ بی کا مکملہ سیٹ ہوگا آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ